موسیقی 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 صاحب کو اس دفعہ اگر وہ تیز ضرور دیتے ہیں جنہیں کام ساڑھیں مالج کرائے نے چھوٹے ہیں بھائی کرائے نے چوہ شجاد کے بچے کو انشاءاللہ سارے چور بیٹھے ہوئے اوپر والے کیا کرنا تھا انہوں نے گجرات کے لیے کیا کیا کچھ بھی نہیں دیا چودریوں نے کیا دیا ہوا جو اپنے ہاندان کے نہیں ہوئے انہوں نے گجرات کی عمام کا کیا ہونا میں تو کسی کو بھی نہیں دیتی کیونکہ کوئی بھی انصاف نہیں کوئی بھی کچھ نہیں کرتا میں اکثر بوٹ کسی کو دیتی نہیں وادہ بہت کرتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں صرف اپنا مطلب بھی نکالتے ہیں اسلام علیکم وادہ کس کو دیں گی پی ٹی آئی کو نہیں اولاد باگے انہوں ہر واری دے ہی تھے میرا تیات کی ذہن ہی کوئی پی ٹی آئی وہ جو نہیں سجاد نہ نہیں اس دبعہ انشاءاللہ انہوں کو ہی دیں گے پی ٹی آئی کا نیازی کو مولانا فضل رمان کو دیں گے بیپل بارڈی ووٹ دیں گے ووٹ سر مارا تو نون لیک ہے پر ہم اس وقت گجرات میں ہیں تو ہم کافلی کو دیں گے میاں نواز شریف نو مران حان کو دیں گے انشاءاللہ مران حان طریقہ لپایا گنو دیں گے ووٹ انشاءاللہ چودی زہور الہی صاحب کی صاحبزادی سمیرہ الہی صاحبہ جو کہ پی پی ٹھرٹی فور سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ پرگرام میں اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی پہلی بار سمیرہ صاحبہ ایسا ہو رہا ہے کہ چودی خاندان جو ہے وہ الگ الگ انتخاب لڑنے جا رہا ہے اور آپ وہ فیملی تھی جو کہ سب کو پچھار دیتے تھے سارے کھٹا ہو کر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس وقت آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں ایکسپیکٹ تو ظاہر ہے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے اس چیز کا دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے لیکن اب اس کے آگے ہم کچھ بول نہیں سکتے کہ جس طرح کی سیچویشن ہے ہم دو بہنیں ہیں اس گھر میں اور باقی ہماری بہنیں بھی اپنے اپنے زلوں میں ان کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں باہر اس طرح کی پرابلم نہیں آ رہی صرف گھر میں آ رہی ہے یہ معاملہ گھر میں ٹیبل پہ حل کیوں نہیں ہو سکا کوشش کی تھی ہم بہنوں نے چھ بہنیں ہم نے بہت کوشش کی تھی اور ہمارے ساتھ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس نے بھی ساتھ دیا تھا شفاعت نے شجاہ صاحب یہ گری کرتے تھے ہماری باتوں پر لیکن انفورشنلی کہ وہ جو ان کے بچے ہیں انہوں نے نہیں کرنے دیا کیونکہ وہ کسی بات پر بھی گری نہیں کر رہے تھے اس میں شجاہ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے میں سمجھتی ہوں ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سارے حالات ہوئے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو اس طرح کبھی بھی یہ کوئی چیز نہیں ہونی تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ پرویس صاحب جیل میں ہے وہ ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم آنی تھی کسی کو بھی الیکشن لڑنے میں کیونکہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے آخر ٹائم تک جب وہ گھر سے گئے ہیں بلکہ وہاں سے بھی ان کی یہی ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سب ایک رو یہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اب آپ نے اس سے پہرے بھی ڈسٹرک چیرمن کے لیے الیکشن کانٹس کیا تھا وہ آپ نہیں ون کر پائی تھی اس بار آپ پنجاب اسیمبلی کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں اور جو آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہیں نشانہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پھر آپ کا جو مقابلہ ہے وہ قافلیک سے ہی ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ہے تو یہ بڑا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں نتیجہ کیا آخذ کر رہی ہیں نہیں آپ نے سخت جو بولے ہیں الفاظ میرا نہیں خیال میرا مقابلہ کوئی سخت ہے قافلیکہ وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے وہ بندہ جو کھڑے ہوئے وہ ہمارا آپ نہیں ہے بندہ جی مطلب ہمارا آپ سمجھ لیں میرے سسرال میں سے ہمارا ریلیٹیو ہے اس کو انہوں نے کھڑا کیا لیکن اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اگر مقابلہ ہے تو نون کے ساتھ ہے اور وہ بھی الحمدللہ میں فرس ٹائم گئی ہوں وہاں پہ کیونکہ یہ ہمیں کمپین ہی نہیں کرنے دیرے شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جگہ پہ ہمارے کوئی پوسٹر نہیں لگے رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لگنے ہی نہیں دیرے اگر کوئی بندہ لگانے جاتے ہیں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر رات کو لگاتے ہیں تو صبح وہ اترے ہوتے ہیں انتظامیہ اتار دیتی ہے بندے نہیں اتارتے ہیں انتظامیہ اتار دیتی ہے اور کسی جگہ پہ آپ پتہ کر لیں کہ ہم نے گجرات میں کمپین نہیں کی کیونکہ کرنے ہی نہیں دیرے فرس ٹائم میں گئی ہوں ڈنگا میں کمپین کرنے چاہیے الحمدللہ وہاں لوگوں کو دیکھ کے جس طرح ان کا جوش جذبہ عمران خان کے ساتھ اور اس کے بعد پرویس صاحب کے ساتھ بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے جا کے وہاں پہ لیکن یہ واپس آکے راستے میں یہ افسوس ہوئے پوری میرے پاس ابھی فون میں لسٹ آئی ہے جس جس گھر میں گئے سب بندوں کو اٹھا لیا گیا جا کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا حالانکہ میں بڑا انسسٹ کر رہی تھی ان کو کہ آپ نہ ہمیں بلائیں آپ کے لئے پرابلم ہوگی لیکن وہ ایک جو نیا حل کا شامل ہوئے ہے وہ والے لوگ بلانا چاہ رہے تھے جو پرویس صاحب کا مونس کا پہلے والا حل کا ہے وہاں پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ آئیں کیونکہ ظاہر ہے وہ نئے لوگ تھے وہ ہمیں ملنا چاہ رہے تھے لیکن الحمدللہ ادھر لوگوں نے جیسے ملے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ جو ہمارے اپننٹ ہیں وہ تو آ کے وعدے کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کریں گے آپ لیکشن میں جتائیں فلاں فلاں چیزیں ہم کریں گے لیکن آپ آزمائے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ پرویس صاحب نے اور مونس نے جو کام کی ہیں یہ صرف لیکشنوں کے لئے نہیں کیے وہ کب سے شروع ہوئے ہوئے ہیں میں خود اس چیز میں انوال ہوں کہ جس طرح میں میں گجرات رہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ کرتی تھی اس کے بعد ان کے بعد میں ہی کرتی رہی ہوں کہ لوگوں کو ہمیں بتانے کی ابھی ہم کئی بھی مگر میں کسی سے بات کرتی ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ اس طرح کی ہمیں چیز نہ بتائیں کہ یہ کا کیا ہوئے وہ کیا ہے ہمیں سارا پت ہے اور کسی جگہ پہ میں نے کسی بندے کو نہیں کہا کہ ہم یہ کریں گے کیونکہ کہنے سے تو وعدے تو بڑے بڑے لوگ کر کے جاتے ہیں لیکن ہمارے پرویش صاحب کے مونس کے کام بولتے ہیں چودی صاحب جس وقت پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا انہوں نے اعلان کیا تو اس کے بعد آپ چھے بہنیں اور ساتھ میں چودی وجہت صاحب آپ لوگ الگ ہو گئے مخالف ہو گئے چودی صاحب کے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چودی وجہت صاحب کی واپسی ہو گئی کیا مستقبل قریب میں یہ واپسی بہنوں کی طرف سے بھی ممکن ہے کس کے ساتھ جی چودی شجہت صاحب کی طرف آپس چلے گئے نہیں شجہت صاحب کے ساتھ تو ہمارا آج بھی کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی کچھ مہینے تک مہینہ ہی شاید ہوا ہوگا وہ پرویش صاحب کے گھر آئے ہیں میری جو بڑی والی بہنیں جو کیسرہ الہی ان کے پاس آئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے بات شاہت کی ہے بولے ہیں مطلب شروع دن سے شجہت صاحب کو یہ تھا کہ کسی کو لڑنے نہیں دینا الیکشن کوئی لڑ نہیں سکے گا اور وہی کہتے رہے ہیں کہ بھئی کوئی لڑ نہیں سکے گا اس لیے وہ میرے بچے آ رہے ہیں الیکشن میں پھر وہ یہ ہو گیا کہ لڑنے کی اجازت میں مل گی پرویش صاحب پھر آگے پھر وہ بات تو لیکن کبھی پشجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ سیونٹی سیون میں میری جو بہن تھی وہ نکلی تھی یہ جسا عورت کارڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں ہم نے خود ہی یہ چوز کیا ہے کہ بھئی ہمارے مرد نہیں ہیں یہاں پہ گھر میں موجود نہیں ہیں تو ظاہرہ ہم نکلیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے سمیر صاحب بھائی کیا یہ بات درست ہے کہ آپ الیکشن لڑنے کی خواہش مند تھی لیکن چودی شجاعت صاحب کی یہ خواہش تھی اور انہیں اپنی بہنوں سے آپ لوگوں سے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ سیاست کی طرف آئیں کبھی بھی نہیں انہوں نے خود تو مجھے بلدیات کا الیکشن کے لئے کیا تھا چوز کے تم لڑو گی حالانکہ میرا بالکل بھی ذہن نہیں تھا اور ابھی جو میں نے بنایا ہے میں نے اور میری بہن نے جو میں اپی اے کا لڑی ہوں اور میری بہن اے کا لڑی ہے الیکشن تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اسیمبلیوں میں جانے کا کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں جانا چاہتی ہیں یا پنجاب اسیمبلی میں ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ بھئی وہ ہے نہیں ان کی جگہ ہم الیکشن لڑے ہیں اور یہ سیٹے ان کی امانت ہیں انشاءاللہ تعالی وہ واپس آئیں گے یہ انہی کی سیٹے ہیں چودی شجاہد حسین صاحب نے وراثت کی تقسیم کا ایک کیس بھی دائر کیا ہے میڈم سیاسی اختلافات جائدات کے بٹوارے تک کیسے پہنچ گیا جہاں تک ہم بہنوں کا خیال ہے شجاہد صاحب میں نہیں کیا یہ ان کی طرف سے کروایا کیا وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتے تھے مجھے پتا ہے نا اگر کسی نے بات بھی کی ہے نا کوئی کسی قسم کی کہ بھئی گھر میں آگے کیسے چلے گا کوئی چلے گا وہ شجاہد صاحب کے لیے بہت ہی اس طرح کا پوائنٹ تھا کہ وہ بہت دکھی ہو جاتے تھے اس چیز کو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ہم سب بہنوں کا یہ خیال ہے یہ شجاہد صاحب نے نہیں کیا ان کی طرف سے کروایا گیا صحیح اچھا جیسے بھی آپ نے کچھ ابھی تھوڑ در پہلے ایک ملاقات کا تذکرہ کیا کہ ایک مہینے پہلے بھی چودی صاحب کی ملاقات ہوئی بہنوں سے ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب کی جو اہلیاں ہیں قیسرا الہی صاحبہ ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کا ہی ایک دعویٰ سامنے آیا کہ چودی صاحب نے یہ پیشکش کی کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو ایک روز میں باہر ہوں گے لیکن جو چودی صالح حسین صاحب ہیں وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے نہیں کہتے رہے ہیں بہت دفعہ شجاست صاحب ہم سارے بہنے تھی بہت دفعہ شجاست صاحب آئے ہیں ایک مہینہ پہلے کی یہ بات نہیں ہوئی یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے بہت دفعہ ہیں کہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں میری بہن قیسرا الہی سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پرویز صاحب پرویز کو یہ پیغام دو میرا یہ ہے چھوڑ دے جو چاہے گا وہ ہو جائے گا ایک دفعہ وہ چھوڑ دے باجی کیسرا نے اپنی طرف سے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں پرویز کو پیغام دے دوں گی لیکن ہم کبھی بھی یہ چیز نہیں چھوڑیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں ممیشہ وہیں کھڑے رہیں گے کبھی بھی یہ چیز انہوں نے ان کے آگے اگری نہیں کیا شجاہ صاحب نے بہت دفعہ یہ بات آکے کہی ہے اور ہم سب بہنوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کیا صحیح صحیح اس وقت آپ لوگ آزاد حیثیت میں obviously election لڑے ہیں جیتنے کے بعد آپ کے پاس obviously chances ہوں گے کہ آپ کسی جماعت کا اور یہ فیصلہ بھی obviously 10-12 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا سبیرہ صاحبہ کہ آپ نے کسی جماعت کا حصہ ہونا ہے تو کیا یہ possibilities بھی ہیں کہ پھر آپ آزاد حیثیت میں election لڑکے پھر خافلی کا حصہ ہو جائے کبھی بھی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم شروع دن سے پرویز صاحب جیسے ڈٹ کے کھڑے میں ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ نہ ہماری یہ سوچ ہے سب سے پہلے تو ان کی سوچ نہیں اس کے بعد ہم بہنوں کی بھی یہ سوچ نہیں جس پارٹی کے ساتھ ہمارا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ میں کھڑے رہیں گے عمران خان کی آپ نے بات کی تو میں particularly انہی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اس وقت عدالتوں کی نظر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک دو دن پہلے ان کو دزز اور چودہ چودہ سال کی سزائیں ہو رہی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ لیڈرشپ میں کیا آپ کے خاندان سے کوئی آگے آ سکتا ہے نہیں ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے وہ جو چیز کرنا چاہے ہمارے سامنے ایک چیز ہے انہوں نے کہا ہے کسی کو لیکشن نہیں لڑنے دیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا جی پروے صاحب کو لڑنے نہیں دیں گے اللہ تعالی نے سانیہ پیدا کیے آگے اس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اللہ تعالی سانیہ پیدا کرے گا یہ آپ کی فیاملی سے کوئی نہیں ہو سکتا پروے زلائی صاحب کی ریڈرشپ میں آگے ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے ایسے بھی نہ ان کا یہ ہے اس طرح کہا کہا جی وہ نہیں ہوگا تو میں آ جاؤں گا میں نہیں ہے تو فلان آ جائے گا اس طرح کی چیزیں میرا حیالے کبھی بھی بندے کو جو ثابت قدم بیٹھا ہوئے وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا سمیر صاحبہ اب آپ سے یا آپ کے خاندان کے کسی فرد سے کسی نے کوئی رابطہ کیا کہ الیکشن میں کانٹیسٹ نہ کریں چھوڑ دیں اس طرح کی کسی چیز کے لیے اس طرح کی نہیں پر شجاہ صاحب نے کیا تھا کہ وہ چھوڑنے کا نہیں بات کی انہوں نے پروے صاحب کی بات کی تھی کہ پروے صاحب چھوڑ دیں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اس کو تو بالکل ہی ختم کر دینا انہوں نے لڑنے نہیں دینا پارٹی ختم ہو جائے گی نشان نہیں ہو گئے یہ ساری چیزیں ہمارے تاکہ ہی تھی لیکن ہم نے یہی کہا کہ پروے صاحب کا فیصلہ ہے وہ جہاں کھڑے ہیں ہم بھی وہی پہ سب کھڑے ہیں ہم سب بہنیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں ماشاءاللہ چھے کی چھے بہنیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں تحریک انصاف سے جو لوگ آ رہے ہیں میڈم آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے پارٹی میں کچھ جائش رکھیں گے نکالیں گے کس چیز کے لیے آپ لوگوں کے لیے جگہ ہوگی پارٹی میں نہیں انشاءاللہ بلکل ساتھ یہ ابھی جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں ابھی ہمارے میں بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہماری کیا جگہ ہوگی کیا ہوگی یہ ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا لیکن یہ ابھی ہمارا کوئی اس طرح کی سوچ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری ابھی سے جگہ بنی چاہیے یا ہمیں یہ ملے گا یا وہ ملے گا ہم شروع دن سے اس طرح کی چیزوں میں کبھی آئے نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوئے کوئی نیا نہیں ہے ہمارے لیے اس لیے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسی طرح جس طرح پرویز صاحب کا سٹینڈ ہے مونس کا سٹینڈ ہے ہمارا بھی انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو تمام بہنوں کو پرویز الائی صاحب نے ان کے بچے ان کو سب کو ایک ایک آپ لوگ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا اس کے اوپر رہنے کے لیے کا یہ ساری باتیں بتا سکتے ہیں کب کب ہوئی کس وقت پرویز الائی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا سٹینڈ ہوگا اور ہم نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے شروع دن سے جب پرویز صاحب نے طریقہ انصاف میں گئے تھے جب انہوں نے یہ سٹینڈ لیا تھا تب ہی انہوں نے ہم بھی ان کے ساتھ ہے تب سے ہم ان کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ کوئی بعد میں ہم نے سوچا ہے کہ چاہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے شروع دن سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں شروع دن سے گھر کے معاملے کیا باہر کے معاملے کیا پرویز صاحب جس طرح ساروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی بندی کہ پرویز صاحب ایک بات کہ ہم بہنوں میں سے کوئی اور بات اور چودی شجاد صاحب نے یہ کب بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا پارٹی کا نشان بھی نہیں رہے گا یہ کچھ مہینوں کی بات ہے کچھ مہینوں پہلے بڑے کلارٹی کے ساتھ انہوں نے ہی بات بتا دیتی نہ کسی کو لڑنے دینا نہ عمران خان رہے گا نہ نشان رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا یہ شجاد صاحب نے ہمیں خود کہا تھا اپروکسیمیٹلی تین چار مہینے پہلے چار نہیں تین مہینے کی بات لیکن مسلسل کہتے رہے ہیں یہ بات ایک دفعہ نہیں کہیں بہت دفعہ انہوں نے کہا یہ بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نہیں لڑنے دیں گے تو دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا تو میں نے بلکہ انہوں کو بیٹھے میں مزاق میں کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹا گھر میں بچہ ہے میں نے اس کا کہا میں نے کہا چلے اس کا بچے کو لڑنے دیں گے آگے سے وہ بھی ہاس پڑے میں نے کہا چلے کسی کو لڑنے دیں کہ وہ میرے ساتھ کے آٹھ سال کا بچہ ہے موجودہ حالات میں سمیرہ صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے کوئی امکانات ہیں دیکھیں جی اس طرح کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کا نہ کبھی ہم نے ان سے پوچھا ہے نہ انہوں نے ہمارے سے ڈسکس کی ہے یہ والے معاملے جو ہیں یہ ان تک ہے اور خاص طور پر میرا تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ میرا تو صرف گجرات تک کی سیاست کا ہے اور انشاءاللہ میں ہمیشہ وہی کرتی رہوں گی گجرات تک کی دوسرا وہ معاملے وہ پرویس صاحب کا ہوگا مونس کا ہوگا اس میں میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے نہ انہوں نے ڈسکس کی ہے ہمارے سے صحیح سمیرہ صاحبہ پرگرام میں ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جس حلقے سے جو حلقہ انتخاب انہوں نے اپنے لئے رکھا ہے وہاں پر ان کا مقابلہ نون لیگ سے کڑا ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے لوگوں کا رسپانس مل رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ بہت شکریہ جی گجرات میں ہم موجود ہیں اور جیسے کہ آغاز میں میں نے کہا تھا کہ یہ چودریوں کا حلقہ سمجھا جاتا ہے چودریوں کا ٹیکہ ہے اس علاقے میں تو یہاں پر اس وقت چودری شافعہ حسین صاحب جو کہ پی پی تھرٹی ون کے کینڈیٹ ہے مضبوط امیدوار ہے میری ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ حیریت سے ہیں کیسی چل رہی ہے آپ کی کیمپین سر کیمپین جو ہے ہماری کافی عرصے سے ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور دن رات جو ہے کانو میٹنگز بھی ہم کھا رہے ہیں اور جلسے بھی کھا رہے ہیں شافعہ صاحب جیسے میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ یہ چودریوں کا حلقہ اور چودریوں کی سیاست کے نام سے یہ گجا جانا جاتا ہے اس بار آپ لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ الگ الگ لڑ رہے ہیں اور انفیکٹ تقسیم اتنی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے مخالفین کو مل کر دھول چٹاتے رہے ہیں تو سر کیا یہ جو الیکشن ہے یہ آپ کے خاندان کی سیاست کا مستقبل بھی تیہ کرنے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو یہ خواہش تھی کہ جو سیاسی خاندانیں کٹھا چلے اور صالح حسین صاحب کی جو میرے چھوٹے بھائیوں ان کے بھی خواہش تھی میری بھی خواہش تھی شوراہ صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری عمر جو ہے خاندان کو کٹھا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے بھی وہ ایک قسم کی سیاسی قربانیوں دیتے ہیں تو جب کوئی دھائی سال پہلے فیصلہ کر لے جو آپ کو پتہ ہے باہر بیٹھا ہوئے اس نے دھائی سال پہلے آکر شوراہ صاحب کیا دیا تھا کہ سیاست اپنی اپنی تو جب انہوں نے خود فیصلہ کر لی سیاست اپنی اپنی یہ آپ مولے سلائی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل انہوں نے خود کہا تھا شوراہ صاحب کو دھائی سال پہلے کہ سیاست اپنی اپنی اور میں جو ہوں سیاست میں دوزار چار سے ہوں اور جس حلقے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں 2004 سے میں یہاں پر آنگران پولیٹکس میں ہوں جتنے بھی یہاں پر کینڈیڈیٹس آئے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے میں خود کیمپین کرتا رہا ہوں سر پی ڈی ایم کا ساتھ دینا غلطی تھی یا درست فیصلہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اس موقع کے حساب سے درست فیصلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو منسٹرز تھے پی ڈی ایم کے ٹائم پر انہوں نے ڈلیور کیا ہے اور کچھ نے ڈلیور نہیں کیا اور جتنے بھی منسٹرز رہے ہوئے ہیں کسی بھی پارٹی کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے میڈیا میں بتانا چاہیے اور آپ جیسے انکرز ہیں ان کو بھی میں ہوں گا کبھی ایسا کوئی پروگرام کریں جس میں آپ سوال کریں منسٹرز سے کہ انہوں نے اپنی منسٹری میں تین تین چار سال کیا ہے کہ یہ سر میں پی ڈی ایم کی بات نہیں کہا رہا یہ پی ٹی گورنمنٹ کی بات بھی کہا رہا ہوں اور سالک حسین صاحب نے جو اپنی منسٹری میں کیا ہوئے وہ سارا پر اس پیمپلٹ میں لکھا ہے سر پرویز الہی صاحب کی اہلیہ قیسرہ الہی صاحبہ کانٹس کر رہے ہیں اور انہوں نے جو اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کیا وہ آپ پر الزامات سے کیا ہے ایک تو الزام مونے سلائی کے کمرے کا تالہ توڑنے جیسے اور اس کے سمیت دیگر الزامات انہوں نے لگائیں یہ کیا معاملہ تھا سر اور اس کو آپ رسپونڈ کس طرح کریں گے یہ معاملہ تھا یہ معاملہ اسی گھر کے ہے اچھا مونے سلائی صاحب کا جو گھر ہے وہ کافی ایسے پہلے انہوں نے شفت ہو گیا ہے کنجاہ اس میں ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب نے کہا سے دو سال پہلے شرہ صاحب وہ کہا تھا یہ جو گھر ہے جہاں بیٹھی ہوئے ہیں زور پہلے پرویز الہی صاحب نے شرہ صاحب وہ کہا تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ ہم نے نہیں رہنا مطلب انہوں نے نہیں رہنا مونے صاحب اگرانے جی تو آپ جانے آپ کے بھائی جانے اور بہنے جانے ٹھیک ہے اب جس پورشن میں میں رہ رہا ہوں اب امیجن کریں کہ کوئی مہنہ پرانی بات ہے کہ کیمپین کے بعد میں گھر آتا ہوں اور رات کو یارہ بارہ مجھے اور میرے اپنے کمرے کا لاک چینج ہوا ہوتا ہے اور چاہب میں بھی چینج ہوئی ہوتی ہیں تو میں اپنے کمرے کا لاک جو چینج کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں ہے وہ ایک اور ہے ٹھیک ہے دوسری ماری جو ماری دوسری پوپو جینج کر دیتے ہیں جی 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 ٹھیک وہ کونٹسٹ کر رہی ہیں پی پی آئی تینک پی پی تھرٹی فور سے کار رہی ہیں پی پی تھرٹی فور سے کار رہی ہیں وہ میرے پر اس نے انزام لگا رہی ہیں اور سارا کچھ اس لئے کرتے رہی ہیں کہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میں سیٹی سے کونٹسٹ کر رہا ہوں تو سر کمرے کا تالہ ٹوٹا مونس کا جو ان کی والدہ انزام لگا رہی ہیں نہیں نہیں اور وہ بیسیکلی آپ کے روم کا تالہ ٹوڑا گیا وہ میرے روم کا تالہ چینج کیا گیا اور جس اور جو پورشن ہے اس کے آگے کھمرہ ہے اس کا بھی انہوں نے ہی چینج کیا انہوں نے جو پی پی تھرٹی فور سے کاری ہوئی ہیں صحیح انہوں نے چینج کروایا اپنے ملازوں کو بیچ کے اور چابیں بھی چینج کروا دی سر اب ابھی آپ کے بھائی اور جس طرح سے آپ لوگ الگ الگ لڑے ہیں آپ نے اپنے ایک انتخابی جلسے میں کچھ بات کی اور وہ بات کچھ اس طرح کی تھی کہ آپ اپنوں کو اور منافقین کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں بیلو نے ملک بیٹھا ہوا ایک شخص نوٹوں کے بریف کیس کھول رہا ہے تو سر ایک تو سوال پی رہا یہ کہ یہ جو یہ شخص ہے یہ کون ہے اس کی ذرا کلائلٹی دے دیں دوسرا کہ کوئی باہر بیٹھ کے یہ سب کیسے کر رہا ہے اس لئے کہ یہاں پر ساروں کو پتا ہے کہ میں سوال ہوں اس میں کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے اور جو آپ نے سوال کی ہے میں سمجھتا ہوں جو رہیلٹی ایفیکٹس ہیں وہ ساروں کو پتا ہونا چاہی وہاں پر جو ہے مختلف جو وہاں پر دوسری جماعت کے جو وہاں پر باہر کی اوور سیز میں پاکستانیز ہیں وہ یہاں پر ہمارے ورکروں کو فون کروائے جاتا ہے وہی شخص فون کرواتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے ہمارے ورکروں کے کہ ہمارا ٹائم آ رہا ہے ہم نے تم لوگ لیسٹے بنا لی ہیں ہمارے پاس تم لوگ کی ویڈیوز آ رہی ہیں کون آ جا رہا ہے یہاں پر میرے سے ملنے کے لیے جب تو مہارا ٹائم آئے گا ہم تم لوگ نہیں چھوڑیں گے سر یہ آپ اتنے سٹیٹ فوروڈ ہیں کلائر کر دیں کون ہے یہ شخص میں مونس کی بات کر رہا ہوں آپ کو بھی پتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ نے بس نام نکوالنا تھا تو وہ آپ نے نکوال لیا سر آپ کے بھائی چودی سالک یہ نیشنل اسیملی کی سیٹ سے بھی لڑے ہیں اور پنجاب اسیملی کی سیٹ سے بھی لڑے ہیں آپ صرف پنجاب اسیملی کی سیٹ سے ہی کونٹس کر رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے دیکھنے سالک حسین صاحب نے میرے سے چھے مینے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اگر میں نے ام اینے کے لیے آنا ہے تو میں آجوں ایڈ پر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک اس وجہ سے پھر یہ کنسنسس کے ساتھ دونوں بھائی ہوگا پھر اس کے بعد اس لئے کے شروع سے میرا نا ایدہ سٹی کی ہی ورکنگ ریوی ہے اور دوزار آٹھ میں بھی خواہش تھی عوام کی کہ میں یہاں سے کونٹسٹ کروں سر چودری سرور کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ کی جماعت کا وہ حصہ ہے لیکن کیمپین وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں کچھ دنوں پہلے لاور میں جلسہ تھا وہاں پر بھی سٹیٹ شیئر کر رہے تھے تو کیا سٹیٹس ہے ان کا سر؟ الیکشن بھی کونٹسٹ نہیں کر رہے ہیں سرور صاحب ہماری پارٹی میں ہیں ابھی تک سرور صاحب پریزیڈنٹ ہے پنجاب پاکستان مسلم لیگ کے سرور صاحب چیف ارگنائزر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے تو اگر آپ گورنر رہے ہوئے ہیں تو 9 اپریل تک ان کا ٹین اور ختم ہوتا ہے کہ جب آپ گورنر ہو دو سال کونٹسٹ جنرل ایکشنز تو ہماری باتچیت ہے ان کے ساتھ وہ تک گجرات بھی آئے تھے کیمپین کرنے اچھا سر مجھے یہ بتا دیجئے آخر میں کہ کاف لیک ملک گیر جماعت یہ سکرتے سکرتے یہ گجرات تک کیوں محدود ہوگی؟ کیا ریزر ہے اس کے پیچھے؟ اب اس لئے کافی زیادہ ہفشن ڈاؤنز آئے ہیں اس پارٹی میں جی جی تو اب انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پارٹی کو ری ارگنائز بھی کی ہے ہم نے دل رات میند کی ہے ڈسٹرک وائز ہم نے پاکستان مسلم لیگ جو ہاؤس الہور میں اس میں میٹنگ بھی کرتے رہے ہیں تو ہمارے جھنگ سے بھی کانڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اور بھی ڈسٹرک سے ہمارے کانڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں بلوچستان سے ہمارے کانڈیٹ سے ہیں کویٹا سے ہیں کے پی کے سے ہیں تو انشاءاللہ ہم بہتر ہی لے کے آئیں گے جماعت میں ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں سر؟ نتیجہ؟ نتیجہ تو جب ریزرٹ آئے گا تب ہی پتا لگے گا مگر اللہ کرے کہ ہماری کوئی آر سے بانہ تک سیٹس ہو جائیں سر آخر میں ایک اور سوال مجھے یاد آگیا مجھے بتائیں کیا یہ پاسیبلیٹی ہے کہ الیکشن کے بعد یہ جو دیوار ہے یہ پھر سے گر جائے جو میں دیکھ رہی ہوں یہ دوار جو ہے یہ دوار دیوار جو ہے یہ دوسرے سائٹ سے لگی ہے یہ میری سائٹ سے نہیں لگی ہے نہ میں نے کہا ہے کسی کو یہ لگایا یہ دوار جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ٹینٹ یہ انہوں نے خود ہی لگایا ہے تو یہ پاسیبلیٹی ہے الیکشن کے بعد گر جائے چودیس آپ پھر سب کو ملائیں جیسے ان کی ایک عادت کا ایک خاصہ ہے اس میں چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جس کو جو حصہ ہے ہاں اس کو دے دیا جائے پروگرام میں اس وقت مسلم لیگ نون کے مضبوط امیدوار جنہوں نے دوہزار اکٹھارہ میں بھی یہاں سے نشست نکالی تھی چودری عابد ریزا صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم چودری صاحب مسلم لیگ نون کی واحد سیٹ تھی گجرات میں اور وہ آپ کی سیٹ تھی بھاری مارجن کے ساتھ آپ نے یہ سیٹ جیتی تھی اس بار سر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کس طرح کی تیاری ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل پہلے کی طرح بلکہ میں نے جب صحیح پوچھیں جو تیرہ و اٹھارہ میں میں کبھی دیہاتو میں نہیں جاتا تھا بس مین جلسوں میں جاتا تھا اس طفح تو میں وہ ڈیب اپنے تمام دیہاتو میں تمام گروپ دڑوں کے پاس گیا ہوں تو انبلیویبل میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بے پناہ محبت ہے میں جب دیہاتو میں گیا ہوں تو پھر مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں تو اس طفح تو میں ہر دیہات میں تقریبا خود گیا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ہم امید ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا حرزلٹ آئے گا اور میں پہلے سے زیادہ بہتر حالات محسوس کر رہا ہوں سر آپ اسمبلی بھی دیکھا آپ کو آپ وہاں پر بھی بڑی بھرپور آواز اٹھاتے رہے ہیں ابھی ایک اثر سیناریو قاف لیگ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ سے انکار کر رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون نے کچھ سیٹس ان کے لئے چھوڑی بھی ہیں تو اب وہاں پر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ قاف لیگ کے امیدوار کو ووٹ کرے گا ان کی حمایت کرے گا کیا ہوگا سر؟ دیشی صاحب کیونکہ جب طریقہ ادمیت مات کے بعد آپ کو پتا ہی ہمارا چوزی شجاہ صاحب کے ساتھ ایک سیٹ پہ سیٹ ایجسمنٹ کی ہماری بات چل رہی تھی تو حالات کے ساتھ جب انہوں نے زیادہ سیٹس کا مطالبہ کیا تو وہ ہماری پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھا تو ہم نے اپنی کہلنگ کے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہم سمجھتے تھے کہ اخلاقی طور پہ تو پی ایم ایل نے یہ پہلے دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان تین حالانکہ ہم نے تو ایک ووٹ لیا تھا ان سے اور ایک تارگوشیر چیماسہ والا دو ہی سیٹ پہ ہماری ان سے بات تھی کہ ہم سیٹ ایجسمنٹ کریں گے لیکن پھر انہوں نے دو سوائی سیٹیں بھی مانگ لی تو پارٹی نے یہاں پر انہیں تینوں سیٹوں پہ ہمیں ٹکٹ جاری نہیں کیے تو بعد میں آخری بالکل ایام میں انہوں نے یہ کاف لیگ نے ناؤنس کر دیا کہ ہم مسلم لیگ سے کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں کر رہے لیکن کیونکہ ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم وہاں ٹکٹ جاری کریں اگر ہم ٹکٹ جاری کریں گے تو وہ یہ موقع اپنائیں گے کہ ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا تو لہٰذا ہم تین حلقوں کو ہم نے خالی چھوڑا ہے باقی نو سیٹ پہ ہم نے اپنے کینڈیٹس ناؤنس کی ہیں تو اب ہمارا جو ووٹر ہے وہاں پہ وہ یقیناً پارٹی کی پالیسی کو ہی فالو کرے گا اور پارٹی کی پالیسی کیا ہے سر؟ لیکن پارٹی کی پالیسی جب ہم نے وہاں پہ ٹکٹس نہیں جاری کی تو یقیناً ہماری پالیسی تو یہی تھی کہ ہم سالک صاحب کو سپورٹ کریں گے تو ہم تو پارٹی کے بیانی ایک ساتھ کھڑے ہیں تو ہم تو اس سیٹ پہ ہمارا جو پینل ہے وہ حالانکہ مکمل ہے ہم نے ایک نشان بھی لیا ہوا تھا لیکن پارٹی پالیسی یہ تھی کہ ہم وہاں پہ اپنی جو تیش حضا معاملہ اس کے مطابق چلیں گے صحیح یعنی کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ چودی سالک کو ووٹ کرے گا میرے خیال بھی کرے گا سر کیا بڑے مسائل ہیں یہاں گجرات کے اور پھر یہ کہ سب سے پہلا کام اگر آپ جیت جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا آپ نے اپنے پرارٹی پر رکھا ہوئے جو آپ نے فوری طور پر کروانے ہیں یا کرنے ہیں دیکھیں میرا جو گجرات کا جی جو بیسک ایشوز ہے نا یہ کہ یہاں چودریوں کا جو دوبارہ وزارتی اللہ ملی ہے اس میں گجرات کا جو مجموعی طور پر امن ڈسٹرپ ہوا ہیں یہاں پہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ تیرہ اٹھارہ میں ہم نے بہت حد تک یہاں پہ گروپس کو لڑائی کو اسلا کلچر کو کنٹرول کیا لیکن اٹھارہ کے بعد وہ چیزیں اس سے بھی زیادہ تیزی سے باہر نکنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تو یہ ترجیح ہے کہ پہلے سب سے زلے کا لائن آرڈر بھال کرنا امن بھال کرنا اور اس کے بعد یہاں جو ڈیویلمنٹس کے میگا پروجیکٹ ہیں میرے نزدیک اس وقت گجرات میں میڈیکل ہمیں جو عزیز بٹی ایک ہسپیٹل ہے جو پورے ڈسٹرپ کے تیس لاکھ آبادی کو چلا رہے ہیں تو ہم اس کا ہسپیٹل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے قائم کریں اور یہاں پر روڈ انفرسٹیکچر کی جو حالت ہے ہم اس کو بہتر کرنے کے کوشش کریں گے میاں صاحب عوامی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت مریم نواز صاحبہ بھی یہاں پر آتی رہی ہے تو آپ نے گجرات کے لیے پارٹی سے کچھ مانگا؟ میں نے کہا جی پہلی بات تو کہ سب سے پہلے تو میری یہ خواہش کہ اللہ کرے کہ پاکستان دوبارہ واپس اپنے ٹریک پہ چڑھ جائے اور پی ایم لین اگر گورنمنٹ بناتی ہے جب گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر آپ پارٹی سے اپنے ڈسٹرک کے مطالق بات کرتے ہیں میرا جو میں جو جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میرے تو یہ کیونکہ اس وقت لوگوں کو شاید محسوس نہیں ہو رہا دو چیزوں کو لوگ ہیزی لے رہے ہیں ایک نو مئی کے واقعہ کو لوگ ہیزی لے رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی کھیل ہے اگر اسے آپ کسی ڈیویلپ کنٹری میں بھی ایسا واقعہ رونما ہو تو شاید ہم سے زیادہ سخت اقدامات وہاں پہ اٹھائے جاتے ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ یہاں تو پھر بھی ادارے تقسیم کا شکار ہیں نو مئی کے واقعات پہ جس لیول پہ کوٹس کو یعنی داروں کو ڈسین لینے چاہیے تو اس لیول کے نہیں لیے گئے سب سے امپورٹنٹ بات سار آپ نے کی نا وہ یہ کہ پاکستان کو اپنے ٹریک پر آنا چاہیے اور یہ دیفنیٹلی پوری عوام پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان استحقام کی طرف معاشر استحقام کی طرف سیاسی استحقام کی طرف آئے لیٹسی جی الیکشن کے نتائج کا اوبوسٹی انتظار کرتے ہیں جو کہ آٹھ فروری کے دن گجرات اور پورے پاکستان میں کیا نتیجہ آتا ہے یہ انتظار کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا سر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی ایک اور اہم پروگرام کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے اور فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حانے کے بعد